اور اس بیچ ایک بڑی خبر ہے سیریا لیبنان یمن تک ایکشن نظر آ رہا ہے سیریا میں ازرائل کا بڑا حملہ ہوا ہے جہاں دمشق کے پاس آئی ڈی اف نے سٹرائک کی ہے زانیو مسجد کے پاس کی گئی ہے بمپاری زانیو مسجد کے پاس ایران اور ہزباللہ کا ٹھکانہ دھواں دھواں کر دیا گیا یہ تصویریں آپ دیکھئے سیریا میں دمشق کو نشانہ بنا کر یہ بڑے حملے آئی ڈی اف کی طرف سے انجام دیے گئے ہیں اور جانکاری مل رہی ہے کہ زانیو مسجد کے پاس جو ہزباللہ کا ٹھکانہ تھا اسے نشٹ کر دیا گیا ہے پرپات کر دیا گیا ہے یہ تصویریں اسی حملے سے جڑی آپ کے سامنے لیکن پورے میڈل ایسٹ میں ید ہے اور اسرائیل اب نہیں چھوڑے گا یعنی وہ ید سے پیچھے نہیں ہٹے گا چار دیشوں میں اے سٹرائک کی گئی ہے کہاں کہاں ہوئی ہے اے سٹرائک آپ کو بتائیں سیریا اور لبنان پر حملے ہوئے ہیں اس کے علاوہ دمشق پر بھی اسرائیلی دیفنس پوس نے اے سٹرائک کی ہے زانیو مسجد کے پاس بمباری کی گئی ہے اس کے علاوہ مسجد میں یہ جانکاری مل رہی ہے کہ لڑا کے موجود تھے ان کا ہیڈ پورٹر تھا ایران میں بھی ہزباللہ کا کیمپ تباہ کیا گیا ہے ایک اور بڑی جانکاری یہ مل رہی ہے کہ بڑالیا علاقے میں بھی دھوا دھوا دیکھنے کو ملا یعنی وہاں پر بھی حملہ کیا گیا ہزباللہ پر وار کیا جا رہا ہے لگاتار لبنان میں بھی اسرائیلی دیفنس پوس کے دوارا ہزباللہ کے سترہ ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے اس کے علاوہ ہوتی ودروئیوں پر بھی حملے کی تیاری کی جا رہی ہے یعنی جہاں پر بھی ودروئی موجود ہیں یا جو ورود کر رہے ہیں اسرائیل کا ان کو ختم کرنے کی تیاری ہے یمن میں ہوتی کے ٹھکانے ٹارگٹ کیے جائیں گے اس کے علاوہ غازہ میں بھی وائیو سینہ کی بمباری جاری ہے اور غازہ سے باہر حملے کیوں کیے جا رہے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے جو جانکاریاں آ رہی ہیں وہ یہ کہ ہماس کی جڑوں کا خاتمہ اب کہا جا رہا ہے کہ مکھے ارادہ ہے اسرائیل کا سپلائی لائن کا انت کرنا اور کئی دیشوں میں ہماس کا جو نیٹورک ہے وہ پھیلا ہوا ہے اور پھر خطرہ بنے گا ہماس اسی کے تہت اسرائیل یہ کارروائی تابر توڑ کر رہا ہے اور اس بیچ بڑی خبر مل رہی ہے جہاں ہجبولہ کا اسرائیل پر بڑا حملہ ہوا ہے آئی جیف کے چھکانوں پر یہ بھیشن حملہ کیا گیا ہے مسائل اور راکٹس کا استعمال ان حملوں کو انجام دینے کے لیے کیا گیا ہے موبائل کیاور کو کس طریقے سے نشانے پڑ لیا گیا یہ تصویریں بتا رہی ہیں اسرائیل نے کئی فلسطینی گھروں کو بھی گرا دیا ہے یہ بڑی جانکاری مل رہی ہے اور آئی جیف نے کئی سارجنک امارتوں کو گرا دیا ہے ویسٹ بانک میں بیت لہم بل میں بلڈوزر گرائے گئے ہیں اور بلڈوزر چلانے کے بعد گھروں کو گرا دیا گیا ہے یہ تصویریں اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ بیت لہم کی ہے جہاں پر بلڈوزر سے گھروں کو گرا دیا گیا ہے تو دیکھیں ایک طرف بڑے پیمانے پر غازہ کے اندر گراؤنڈ آپریشن چلایا جا رہا ہے وہیں ائر سٹرائک کا سلسلہ بھی تھما نہیں ہے اسرائیل کی ائر فورس کا وار پلان پوری طرح سے تیار ہے پورے میڈل ایسٹ میں کہیں بھی کریں گے سٹرائک اب نشانے پار ایران اور حزباللہ ہے یہ کہہ دیا ہے آئی ڈی اف نے اسرائیل کے ائر فورس کے چیف میجر جنرل چومیر بار کا جنگی اعلان سامنے آیا ہے جو کی ید کو اور بھڑکا سکتا ہے اسرائیل اپنے خدم پیچھے نہیں کھیچے گا یہ کہا گیا ہے آئی ڈی اف کو ایران کو بھی دھمکایا گیا ہے حملے کریں گے اب یہ کہہ رہا ہے اسرائیل ایران کی دھمکیوں کا دیا جائے گا جواب حماس کی طرح ہوگا حزباللہ کا بھی ختمہ یہ اعلان کر دیا ہے اسرائیل